نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں تو دوستو گلوان گھاٹی کی ہندسہ کے بعد سے ہی چین کی حالت خراب ہے بھارت چین سیما پر اس کے بعد سے لگاتار بھارت سینہ چین کو پٹکنی دے رہی ہے لگاتار الگ لگ جو بڑی بڑی ہائٹس ہیں ان پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئے چاہیں بلیک ٹوپ ہو چاہیں کیلاس ماؤنٹین رینج ہو اس کے علاوہ تیس سے زیادہ سٹریٹیجک پوائنٹ ہو ایک جگہ تو حالت یہ ہے کہ بھارت سینہ اتنی اچھائیں پر بیٹھی ہے کہ ایک بھارت سینک نو چینی سینکوں کے برابار ہوگا کیونکہ بھارت سینک قریباً تیس منجلہ عمارت جتنی اچھی پہاڑیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے میں چینی سینہ گولیاں تو چلانے سکتی ایک دم سی یو دو تو لڑنی سکتی کیونکہ سینک بھینکر ماترہ میں ماری جائیں گے وہ پور دنیا میں بھید ویسے ہی چینی سینہ کی پیٹھی چکی ہے کیونکہ جیسے ہی 29 اگست کو بھارت سینکوں نے جو سٹریٹیجک لوکیشن پر قبضہ کیا تھا تب سے ہی چینی سینکوں کو چوکلیٹی سولجر کہا جا رہا ہے تو ایسے میں چینی سینہ اپنی جس کتاب کے اوپر اتنا گرو کرتی ہے جس کے اوپر وہ اپنی ایک طریقے سے یودرنیتی بناتی ہے جس کا نام ہے The Art of War وہ سجزو دوارہ لکھی گئی ہے تو اس کے ہی کچھ پیراگرافز کو لے کر وہ دنیا کو دکھاتی ہے کہ ہم سجزو کی کتاب پر لڑتے ہیں تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا لیکن چین کی حالت خراب ہے تو اس نے سجزو سے ہی ایک نئی رنیتی اپنا لی ہے جو اس نے 1962 کی یودرنیتی میں بھی اپنائی تھی اور اس کی امید یہ ہے کہ اس بار بھی یہ رنیتی کامیاب ہو جائے گی لیکن اگر جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا تھا آپ بھی کہیں گے کہ واقعے میں بہت ہی گھٹیا اور قائرانہ یہ رنیتی ہے لیکن چین کو آپ جانتے ہیں کہ وہ یود جیتنے کے لیے یا پھر کچھ بھی اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے اور اس بار بھی یہی نمونہ چین کا سامنے نکل کر آیا ہے میں آپ کو سائی شیئے ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں تو شروع کر لیتے ہیں تو دوستو 1962 کی یود میں چین نے بھارتی سینکوں کے ساتھ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ سب سے اچھی جیت وہ ہے جو بینہ لڑے حاصل کی جا سکے تو اسی کو لے کر 1962 میں جو بھارتی ہے اور چین کی سیما پر جو سینک تھے وہ جاتھ اور پنجاب جو ریجیمنٹ کے تھے وہ تھے تو اس دور انہوں نے کیا کرنا شروع کیا تھا کہ پنجابی گانے بجانے شروع کر دیئے تھے ترہ ترہ کے پنجابی گانے اور ساتھی اس میں جو بھارتی نیتا ہے ان کے بارے میں برائیاں کرنے شروع کر دیئے تھے اس بار بھی چین نے وہی رنیتی اپنا لی ہے الگ الگ سیکٹر میں خبریں یہ نکل کر سامنے آئی ہے اس کین پر دیکھ بھی سکتے ہیں آرٹیکل جس میں بتا جا رہا ہے کہ چینی سینک بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر پر پردان منتری نیر موڈی کی برائیاں کر رہے ہیں ان کے مطلب کی بھارتی نیتا کے بارے میں بھڑکا رہے ہیں بھارتی سینکوں کو پنجابی گانے اس بار بھی چلا جا رہے ہیں اور ترہ ترہ کے گانے چلا رہے ہیں وہ ساتھی جو نیتا ہیں ان کے بارے میں الگ الگ ٹپنی کر رہے ہیں بہت ہی ابھدربہسہ کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور چین یہ سب اس لئے کر رہا ہے کیوں کہ اسے پتا چل چکا ہے کہ آمنے سامنے ہی یا پھر ڈپلومیٹک لڑائی کوئی سی بھی لڑائی ہو بھارت سے وہ چوترفہ ہار چکا ہے ایکو سوک کی ایک یونیٹی نیشن میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر ہی ووٹنگ ہوئی سردستہ کو لے کر تو بھارت نے وہاں پر چین کو بھولی طرح پر ٹک نہیں دی سیما پر بھارتیہ سین آنے جس طریقے سے موہ توڑ جواب دے کر چینی جو لوکیشن تھی انہوں پر کیپچر کر لیا چین اس سے بوخلائے ہوئا اس لئے اس نے اب یہ کائرانہ حرکت اپنا لی ہے لیکن بھارتیہ سینک وہاں پر مجبوطے کے ساتھ اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور انہیں موہ توڑ جواب دے رہے ہیں آپ کا چین کی اس رن نیتی پر کیا ویو پوائنٹ ہے کمیٹ کر جب دائے گا ساتھ ہی چینل کو سبکر کرنا مدھ پولے گا ایسی بہت سائی ڈیفینس فرن پولیسی ویڈیو کو لے تھانکی نوشوالچی ویڈیو